دوستو آج میں کمال کا ریویو کرنے والا ہوں ایسا ریویو کرنے والا ہوں جو آج تک میں نے پہلے کبھی نہیں کیا بھائی صاحب فائنلی میں نے نیٹ فلکس پر لشٹ اسٹوریز ٹو دیکھ لی ہے اور میں اسی کا ریویو کرنے والا ہوں تو اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہیڈ فونز فوراں ہی لگا لیجئے اور اگر آپ کو گالیاں پسند نہیں ہیں گندی گندی باتیں پسند نہیں ہیں تو یہ ویڈیو آپ بالکل نہ دیکھیں کیونکہ اگر میں ریویو کر رہا ہوں لشٹ اسٹوریز تو شرافت کی باتیں تو ہو نہیں سکتی لیکن مجھے آپ سے یہ شکایت ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب نہیں کر رہے ہو بھائی صاحب بھائی صاحب ایسا کیوں میرے ساتھ یہ انیائے کیوں سبسکرائب کر لو گھنٹی دبا دو گھنٹی نہیں دباؤ گے تو آپ کو نہیں پتا چلے گا جب میں نیا ویڈیو پوشٹ کروں گا دوستو ہوا کچھ یوں کہ کل شام کو بہت بڑیا بارش ہو رہی تھی موسم بہت ہی رومانٹک تھا اور میرا موڈ بھی رومانٹک بن گیا تو میں نے بھی ٹی وی آن کیا اور لشٹ اسٹوریز دیکھنا شروع کر دیا بھائی صاحب آپ یقین کریں پہلا سین دیکھتے ہی انٹینا سیدھا کھڑا ہو گیا اور بھائی صاحب جب تک آخری سین ختم نہیں ہوا انٹینا سیدھا ہی کھڑا رہا نینہ گپتا جی پرانی بگڑی ہوئی عورت ایک دم پرسنل ایکسپیرینس تو بھائی صاحب میڈم نے زبردست ایکٹنگ کی ہے مطلب اپنی پوری زندگی کا جو ریل ایکسپیرینس تھا وہ پورا یہاں دکھا دیا ہے تو جب وہ ایسی خطرناک ایکٹنگ کر رہی تھی اور ایسی باتیں بتا رہی تھی تو پھر انٹینا بیٹھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا بھائی صاحب سمجھ رہے ہو نا اب آتے ہیں کہانی پر ایک فیملی ہے اور اس میں انگت بیدی ہے اور مرونال تھاکر ہے اور ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے شادی کی باتیں ہو رہی ہیں اور اسی بیچ دادی نینہ گپتہ کہتی ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے گھپا گھپ کر لیا فیملی کے باقی میمبر کہتے ہیں کہ دادی کیا کہہ رہی ہو کیا بکواس کر رہی ہو دادی کہتی ہے کہ دیکھو اگر تم ایک چھوٹی سی کار بھی لیتے ہو نا تو اس کا بھی ٹیشٹ ڈرائیو کر کے دیکھتے ہو تب اس کو خریدتے ہو اور یہاں تو تم شادی کرنے جا رہے ہو تو بھائی شادی کرنے سے پہلے ٹیشٹ ڈرائیو تو کر لو گھپا گھپ تو کر کے دیکھ لو کہ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں ہے سب حیران ہو جاتے ہیں بھوچک کے رہ جاتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ دادی ایسی باتیں نہ کرے لیکن دادی کہاں ماننے والی تھی بھائی بھائی دادی کون بنی ہوئی ہے نینہ گپتہ جو ہندوستان کی وہ پہلی عورت ہے جس نے بینہ شادی کے ایک بچے کو جنم دیا تھا تو ظاہر سی بات پوتڑوں کی بگڑی ہوئی ہے بھائی صاحب تو وہ کہاں چھپ رہنے والی تھی وہ مرونال کو کہتی ہے کہ بیٹا ان کی باتیں مت سن تم لوگ جاؤ اندر اور دبا کے گھپا گھپ کرو اور انگت بیدی سے کہتی ہے کہ بیٹا زبردست پرفومنس ہونی چاہیے میں ایک دم میزائل جیسا اٹیک ہونا چاہیے اب یہ دونوں روم میں جاتے ہیں اور دن دنا دن دن دنا دن گھپا گھپ گھپ اس کے بعد یہ دونوں پھر دادی کے پاس آتے ہیں اب دادی پوچھتی ہے کہ بیٹا کیسا رہا گھپا گھپ مزہ آیا کے نہیں آیا اب انگت بیدی دادی سے پوچھ لیتا ہے کہ آپ کا کوئی بوائی فرینڈ ہے تو دادی فوٹو دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں بیٹا تیرے دادا جی گزر گئے اگر آج زندہ ہوتے تو آج بھی میرے روم کی ہر وقت کنڈی لگی ہوئی ملتی ہے آپ لوگوں کو ارے کیا زبردست ٹائم تھا جب تیرے دادا جی زندہ تھے مجھے آج بھی وہ ڈاغی پوزیشن یاد آتی ہے کبھی گنے کے کھیت میں کبھی گہوں کے کھیت میں کبھی ریلوے اسٹیشن پہ ڈاغی پوزیشن اور دن 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 تیرے دادا جی کیا اٹیک کرتے تھے تیرے دادا جی کی فائرنگ اور بمبارڈمنٹ تو بالکل الگ ہی اسٹائل کا تھا تو پوتی دادی سے پوچھتی ہے کہ جب دادا جی دبا کے فائرنگ کرتے تھے تو آپ کا رییکشن کیا ہوتا تھا آپ کی آوازیں کیسی آتی تھی تو نینہ جی بولتی ہے میں ایسے کرتی تھی بیبی کیا دن تھے وہ اب مجھے آپ لوگ بتائیے کہ کیا یہ ویب سریز پونڈ سے کم ہے اور کیا ہمارا کلچر یہ ہے کیا یہ دکھایا جانا چاہیے مجھے اس کو دیکھ کر بہت شرم آئی میں بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا کتنی پبلک نے ہندوستان میں اس کو ٹی وی پر دیکھا ہوگا کیا یہ صحیح ہو رہا ہے سرکار بالکل بھی کوئی ایکشن نہیں لی رہی ہے اور کچھ لوگ ہندوستان کے کلچر کو برباد کرنے پر طولے ہوئے ہیں یہ بالکل ہی غلط ہے چلیے خیر آگے چلتے ہیں ویب سریز پر اب دادی پوتی سے پوچھتی ہے کہ بیٹا دھنا دھن تو ہو گیا گھپا گھپ تو ہو گیا لیکن یہ بتاؤ کہ پہلے ڈسچارج کون ہوا تم سیٹسفائیڈ ہوئی کے نہیں ہوئی تو پوتی کہتی ہے دادی سے کہ نہیں دادی پہلے وہ ہی ڈسچارج ہو گیا تھا اور میں ڈسچارج نہیں ہو پائی لیکن کوئی بات نہیں وہ خوش ہے نا میں اسی میں خوش ہوں دادی کہتی ہے کہ نہیں بیٹا ایسے زندگی نہیں چلتی بیٹا پہلے تو ڈسچارج ہونی چاہیئے تھی تب اس کو ڈسچارج ہونا چاہیئے تھا یہ گڑ بڑ ہو گیا بیٹا تو خوش نہیں ہے زندگی میں تو خوش نہیں رہ سکتی اب دادی کہتی ہے بھائی صاحب کہ چھتیس گن ملے یا نہ ملے گھر میں پیسے ہو یا نہ پیسے ہو لیکن جو ہزبینڈ ہے اس کا ہاتھیار زبردست ہونا چاہیے ایک دم میزائل کی طرح سرویس ہونی چاہیے اس کی شادی زندگی بھر تب ہی چل سکتی ہے جب ہزبینڈ کا ہاتھیار ایک دم کڑک ہو اور مرتے دم تک دھکا دھک دھکا دھک گھپا گھپ ہوتی ہی رہے یہ دیکھ لو نینہ گپتہ جی کیا سکھا رہی ہیں دنیا کو ارے ماتا جی ارے ماتا جی ایسا مت کرو کیا ملے گا بڑھاپے میں آپ کو ایسے پیسے کمانے سے کم سے کم کچھ تو سوچئے ینگ جینریشن کے بارے میں سوچئے آپ کیا سکھا رہی ہو یہ آپ کی thinking ہو سکتی ہے ہندوستان کی 99% عورتوں کی یہ thinking نہیں ہے میڈم جی آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے چلیے آگے ویب سریز پر چلتے ہیں یہاں پہلے اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے اور سیکنڈ اپیسوڈ چالو ہوتا ہے سیکنڈ اپیسوڈ پورا یہ ہے بھائی صاحب کہ ایک عورت ہے جو کسی آفیس میں کام کرتی ہے اس کے گھر میں ایک بھائی ہے وہ جب بھی اپنے گھر آتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس بھائی کا ہزبینڈ اس کے گھر میں آ کے اس کے ساتھ گھپا گھپ کرتا ہے اور وہ گھپا گھپ گھپا گھپ کر رہے ہیں اور یہ ڈیلی آ کے چھپ کے ان کو دیکھتی ہے گھپا گھپ کرتے ہوئے اور اس کو الگ لیول کا مزہ آتا ہے آپ مجھے بتائیے یہ ہندوستان کا کلچر ہے کیا یہ ہندوستان میں پڑھایا جائے گا سکھایا جائے گا اب تیسرے اپیسوڈ پر چلتے ہیں جس میں تمنا بھاٹیا ہے اور اس کا نیا نیا بوائی فرینڈ ہے بھائی صاحب کوئی کہانی نہیں ہے بس وہ ویجیورما آتا ہے تمنا کو اٹھاتا ہے پٹکتا ہے اور چھمہ چاٹی گھپا گھپ گھپا گھپ گھپا گھپ اب مجھے بتائیے یہ کس طرح کی ایکٹنگ ہے یہ کس طرح کا کانٹینٹ ہے یہ کیا دکھایا جا رہا ہے مجھے یہ بتائیے ارے بھائی صاحب کوئی باتچیت ہوتی ہوگی کوئی کہانی ہوتی ہوگی کچھ بتایا جاتا ہوگا کچھ سکھایا جاتا ہوگا یہاں کچھ نہیں یہاں تو جتنے بھی ایکٹر تھے اس ویب سریز میں شاید ان کو ڈیریکٹرز نے یہ کہا تھا کہ دیکھو بھائی آپ کی ایکٹنگ یہی ہے کہ جہاں بھی آپ کو عورت دکھے آپ فوراں ہی لپک پڑو چمہ چاٹے شروع کرو اور بیڈ پہ پٹکو اور گھپا گھپ گھپا گھپ یہی آپ کی ایکٹنگ ہے آپ انتظار مت کرو کہ لائٹ اون ہوگی کیمرہ اون ہوگا ایکشن کہا جائے گا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس آپ گھپا گھپ کرنے پر فوکس کرو یہی آپ کی ایکٹنگ ہے بھائی اور اس ایکٹنگ کو آپ کی اوسکر ضرور ملے گا اور یہ ویب سریز تو سپر ہٹ ہو نہیں ہونی ہے میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر ریکویش کرتا ہوں کہ ایسے ایکٹروں کا بہشکار کیجئے جو ایسی ویب سریز میں کام کرتے ہیں کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ یہ صرف نام کی ویب سریز ہے بٹ یہ ریل پونڈ ہے آپ سبھی لوگ سرکار سے نویدن کیجئے کہ ایسی ویب سریز کو بند کیا جائے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنا بھی ننگاپن اوٹی ٹی پر دکھایا جا رہا ہے اس سب کو بند کیا جائے اگر آپ لوگوں کو ہندوستان کا کلچر بچانا ہے ینگ جینریشن کو بچانا ہے تو آپ کو یہ کرنا ہی ہوگا دوستو آپ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے ٹیک کر دوستو جائے ہند وندے ماترم ستے میں ہو جائے تھے